جو ہم دن بھر میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں انرجی کیسے مل رہی ہے جو ہم دن بھر میں ہم کام کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کیوں آ جاتا ہے کس طریقے سے ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے کیا ہے اس کا ریجن کالاپن جو بات کریں گے نا کالاپن دیکھیں گے نیکس کلاس میں کی بلڈ گروپ کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ دوسرے کا بلڈ ہم کیوں نہیں لے سکتے کیا ایسا ریجن ہو جاتا ہے تو کہ ہم دوسرے کا بلڈ نہیں لے سکتے سیم بلڈ گروپ والے کیوں ایک دوسرے کا بلڈ لے سکتے ہیں اور کئی ایسے بلڈ گروپ ایک ایسا بلڈ گروپ بھی ہوتا ہے جو کسی سے بھی لے سکتا ہے اور ایک ایسا بلڈ گروپ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے یونی ورسل ڈونر اور یونی ورسل ایکسیپٹر کسی سے بھی لے سکتا ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے جیسے ہی آپ نے کیا کیا ہم کیا کارتے ہیں گاڑی میں گاڑی چلانے کی لیے ہم کیا کارتے ہیں پیٹرول ڈالتے ہیں آپ اپنے آپ کو چلانے کے لیے کیا ڈالتے ہو بھوزن ڈالتے ہو کھاتے پیتے ہو جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا ہوتا کھانا کھاتے ہی ساتھ سیدھی کیسٹ کی طرح روٹی سیدھی کیسٹی اندر ڈال نہیں لیتے ہو ڈال لیتے ہیں مو کھولا کیسٹ کی طرح سیدھی روٹی پیٹ میں ایسا ہوتا ہے نا چھوٹا سنے والا توڑا مو میں گیا پھر اس کو خوب ہو اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑا توڑتے ہیں نا اندر اچھا اس کو توڑنے کا کارڈ کیا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم توڑوں میں توڑ رہے ہیں کھانے کو اس کا کیا ریزن ہے کیا مانو گے آپ کیا ریزن ہوگا کیا ریزن ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا ریزن ہے کی کھانے کو ہم توڑ رہے ہیں سیدھا کا سیدھا کھا جاؤ سیدھا جائے گا نہیں سیدھا چلا گئے آگا تو پچانا ہے کیا پچانا ہے ایکچوال میں ہے کیا وہ بتاؤ مجھے تو آپ جو بولتے ہیں کھانے کا پاچان ہے کیا ہو رہا ہے اس کھانے کے پاچان میں چل کیا رہا ہے چلو بیٹھو کوئی بات نہیں ہے پہلا دنے اب تمہیں تو نئی چیز ہے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا یہ سمجھنا ہے یہ بہت بڑی ہے چیز ہے آپ کو مجھا آیا گا ہے نا میڈیکل کی ساری آپ کے پیرا میڈیکل کا جتنہ کورس ہے جتنہی پڑھائی ہے نا یہ ایک پرسنٹ بوریت کی نہیں ہے ایک پرسنٹ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آج نہیں مان لگ رہا سب چیزیں انٹرسٹیں ہوتی کیونکہ اپنے بارے میں پڑھ رہے ہیں اب خودہ ہی میں انٹرسٹ نہ آ رہا ہو تو پھر کیا ہی ہوگا خود میں تو کم سے کم انٹرسٹ آنے ہی چاہیے آرہا بھائیو سمجھ ہو کیا رہا ہے اس کو توڑنے کا کارن کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے ہمیں سا سنا ہوگا کہ یہ ہر کوئی پدارت جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کڑوں سے ملکے بنا ہوگا ہوتا ہے بنا ہوگا ہوتا ہے نا کھانے کا جو سب سے چھوٹا سب سے لاشٹ کڑ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے گلوکوز کیا ہوتی ہے گلوکوز جب کھانے کا سب سے انتم کر جب ٹوٹتا ہے تو اس کے فلسورو گلوکوز ریلیز ہوتی ہے اور گلوکوز کام کیا کرتی ہے ہماری باڈی کو انرجی دینے کا کام کرتی ہے کیا کرتی ہے انرجی دینے کا باڈی کو انرجی دے رہی ہے کون گلوکوز کھانے کو ہم جتنا اچھا زیادہ چبائیں گے جتنا زیادہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بیباقت کریں گے کھانے اتنا ہی اچھے طریقے سے ڈائیجیسٹ ہوگا آپ کا ہوگا ڈائیجیسٹ ہو جائے گا جب کبھی ایسی سچویویشن بنتی ہے باڈی اچھا باڈی کے اگر اسٹرکچر کی بات کریں کی باڈی کیسے ملکے بنی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے سیل کے بارے میں سنا ہوگا نا سیل چھوٹے چھوٹی سیل کیا ہوتی ہے سیل کے بارے میں پڑھا ہوگا اسمالیسٹ یونیٹ آب دا باڈی جو سب سے چھوٹے جیسے اگر ہم اس پورے اگر جیسے ہمارا سریر لے لو سریر کا فورمیشن کیسے ہو رہا ہے تو اگر اس یونیورسٹی کی بات کریں تو اگر میں بولوں کہ یونیورسٹی جب بن رہی تھی تو یونیورسٹی کے بننے میں سب سے چھوٹی چیز کیا یوز ہوئی کیا یوز ہوئی سب سے چھوٹی چیز ایٹ 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 ہی یوز ہوئی نا سب سے چھوٹی چیز کئی ساری ایٹیں یہاں پس میں ملکے اکھٹی کھڑی ہوئی تو ایک کیا بن گئی جب کئی ساری آپس میں دیوالیں ملی تو کیا بن گئی ایک روم ایک کمرہ بن گیا کئی سارے کمرے آپس میں ملے تو ایک بیلڈنگ بن گئی اور جب کئی ساری بیلڈنگیں آپس میں ملی تو کیا بن گئی پوری ایک ایسے ہی ہمارا صریر ہے کئی ساری جب سیلس آپس میں مل کے ایک ٹیسو کو انرمار کرتی ہیں کیا بناتی ہیں ٹیسو جب کئی ساری سیلس آپس میں مل رہی ہیں تو ایک ٹیسو بنا دیتی کئی سارے جب ٹیسو آپس میں مل رہے ہیں تو یہ ایک انگ بنا دیتے ہیں ایک اورگن بنا دیتے ہیں جب کئی سارے اورگن آپس میں ملتے ہیں جب کئی سارے انگ آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک سسٹم بن جاتا ہے اور جب کئی سارے سسٹم آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا بن جاتی ہے باڈی پوری باڈی بن جاتی ہے آپ کی سمجھے اس کے بیچ میں بھی کئی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور بھی کئی سارے لیکن ہم سمپل بے میں اگر سمجھے سیدھے سیدھے تو سب سے پہلے سیل آئی پھر ٹیسو آیا پھر انگ آیا پھر سسٹم آیا اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری سجابٹی کے لیے تو کئی سارے تتیوں کا organism کا ہی ہارمون کا ہی 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 بہت ساری چیزیں ہیں گیٹ پھاٹک کڑکی پنکھے پنکھے لگے نا وہ سارے اور چیزیں ہیں لیکن man unit کیا ہے سب سے چھوٹی جو نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا سیل ہے ایٹ نہ ہوتی تو یونیوویسٹی بن پاتی کیا سیل نہ ہوتی تو باڈی بن پاتی کیا باڈی کے بننے میں سیل کا یوز ہوا ہے یونیویسٹی کے بننے میں ایک ایٹ کا یوز ہوا ہے سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ایک اور انگ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں مائٹرو کونڈیا کیا болتے ہیں جیسے اگر آپ کو ایک دن میں ایک ہزار کیلوری کا کیا کرنا ہے یوز کرنا ایک ہزار کیلوری آپ کو بائن کرنی ہے ایک دن آپ جتنا کام کر رہے ہیں آپ صبح سے اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک جتنا کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک ہزار کیلوری کی عوض سکتا پڑ رہی ہے اور آپ نے ڈیڑھ ہزار کیلوری کیا کر لی کھا لی کھانے میں ہی کیلوریز ملتی ہے نا کھانے جب آپ نے کھانا کھایا اور ٹوٹا اس سے گلوکوز ریلیز ہوئی کیلوریز بنی ڈیڑھ ہزار کیلوری لیکن کھانا کرنا تو یوز کتنا تھا ایک ہزار کتنی کیلوری بچ گئی پانسو بچ گئی اب اس پانسو کیلوری کا کیا ہوگا مائٹرو کونڈیا جو سیل کا سب سے چھوٹا ایک اورگن ہوتا ہے سیل کے اندر ایک اورگن ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے اس کیلوری کو اسٹور کر لیتی ہے اس کیلوری کو اسٹور کرنے کا کام کون کرتا ہے مائٹرو کونڈیا یہ کب کام آئے گا یہ مائٹرو کونڈیا کا جب ایسی کوئی استطیق بنے گی کہ ہم اپواس کر رہے ہوں یا ہمیں کھانا دیر سے مل رہا ہو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے آج بارہ بجے کھانا کھایا اور کل اگر بارہ بجے کھانا نہیں ملا تو آپ مر گئے ایسا ہوتا ہے کیا بہت سی ہوا گئی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہماری مائٹرو کونڈیا کیا کر رہی ہے انرجی دینے کا جو اس نے اسٹور کر کے رکھی تھی لیکن مائٹرو کونڈیا کی بھی ایک لیمٹ ہے مائٹرو کونڈیا ایک لیمٹ تک ہی کیا کر سکتی ہے انرجی دے سکتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے پندرہ سو کیلوریز لی تھی ایک ہزار کیلوریز خرج کر دی دھائی سو کیلوریز مائٹرو کونڈیا نہیں نہیں اب دھائی سو کیلوری کا کیا ہوگا وہ جمع ہوتی ہے آپ کے فیٹ کے روپ میں کس کے روپ میں فیٹ کے روپ میں جب کبھی آپ اتنا انٹیک لے لے رہے ہو جتنا یوز نہیں کر پا رہے ہو تو پھر کیا ہوگا فیٹ کے روپ میں جمع ہوگا کیونکہ آپ اتنا کھرچ ہی نہیں کر پا رہے ہو تو وہ کیا ہوگا فیٹ جب کبھی بھی یہاں فیٹ جمنا شروع ہوا ایسے نکلنے لگتے ہیں یہاں سے ٹائر نکلنے لگتے ہیں دوال پھولنے لگتے ہیں یہی تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا فیٹ بھی جڑ جاتا ہے کہ وہ سریر کے یہاں جمنے کی جگہ وہ آپ کے بلیڈ میں چلا جاتا ہے کہاں چلا گیا فیٹ بلیڈ میں چلا گیا اب بلیڈ کیا کر رہا ہے ہارٹ تو بلیڈ کو پمپ کر رہا ہے پریسر کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی بلیڈ کے ساتھ ہی گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا جیسے جب ہارٹ سے چوک کہاں گئی دی یہ آپ کا ہارٹ تھا ہارٹ کیسا ہوتا ہے یہ وہاں تھا ہائٹ مالو وہ جو چلتا ہے تم لوگوں والا اس نے کیا کریں یہاں سے ہسی آ رہی ہے یہاں سے اس نے بلیڈ پمپ کیا اس نے پچکایا یہاں سے کیا ہو گیا بلیڈ پمپ ہو گیا آپ لوگ دیکھو گے جب اگر کبھی ہمیں جیسے پانی وہاں تک بھیجنا ہے مجھے یہاں سے پانی موٹر چل رہی ہو وہاں تک پانی بھیجنا ہے تو کیا ایک پائیپ کے مادے ہم سے بھیجنا پڑے گا تب ہی وہاں جا پائے گا میں ایسا گلاس سے پانی لڑکا دوں کیا وہاں تک پہنچ جائے گا نہیں جا پائے گا اس کے لئے کوئی مادہم لگے گا مادہم کیوں کیونکہ اس کا کیا ہو رہا ہے گھنت تو اس کا جو ہے نا ڈینسٹی وہ کم ہوتی جا رہی ہے میں نے یہاں سے وہاں تک پائیپ ڈالا یہاں سے پریسر دیا تھا پانی وہاں تک تو پریسر سے جائے گا دھیرے سے وہاں جا کے پریسر کیسا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اگر مجھے وہاں سے اور آگے پریسر بنانا ہے تو ہم کیا کریں پائیپ کو چھوٹا والا پائیپ لگا دو جیسے یہاں سے موٹا پائیپ آیا تھا اس کے آگے ساتھ میں جوڑ کے ایک چھوٹا والا پائیپ تو آنگے بھی پریسر ہو جائے گا پتہ چلا آنگے اور پریسر کم ہو گیا تو اس سے چھوٹا والا پائیپ لگا دو اس سے چھوٹا والا پائپ لگا دو تاکہ پانی انت تک کیسے چلے جائے جب جو جو آپ کی جو پائپ نکل رہے ہیں نا ہدای سے جن کو ہم کیا بولتے ہیں وینس وینس نکل رہی ہیں نا یہاں سے وینس نکل رہی ہیں کیا بولتے ہیں یہاں سے جب وینس نکلتی ہیں کیا ہدای سے بیٹا کبھی بھی آپ کے جو ہدای سے جو نکلتی ہیں نا ہارٹ سے جو بوڈی میں جا رہی ہیں ان کو وینس نہیں بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں آٹریز کیا بولتے ہیں اور جب جو باپس ہارٹ کی طرف جو بلڈ لے کے جاتی ہیں ان کو بولتے ہیں وینس جو ہمیں یہاں پہ یہ دکھ رہی ہیں نا یہ کیا ہے وینس ہیں اور آٹریز ہوتی ہیں کس کے اس کے اندر ہوتی ہیں ماس کے اندر ہوتی ہیں آٹریز کبھی بھی اوپنی والے حصے میں نہیں ہوتی ہیں آئی ٹریز میں بلیڈ کا پریسر ہوتا ہے ارے بلیڈ پریسر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا بلیڈ پریسر کیا ہوتا ہے 120 سے 80 یہ نورمل بلیڈ پریسر منا جاتا ہے مطلب 120 کی سپیٹ سے بلیڈ جا رہا ہے 80 کی سپیٹ سے یہ بلیڈ پریسر ہے بلیڈ پریسر کبھی بھی ناپتے ہو نا تو بتاتے ہیں نا کہ ان کا بلیڈ پریسر 120 اسی ہے یعنی ان کا بلیڈ جب ہارٹ سے جا رہا ہے تو وہ کتنی کی سپیٹ سے جا رہا ہے 120 اور باپس کتنی کی سپیٹ سے ہو رہا ہے تو یہ نورمل بلیڈ پریسر کہلاتا ہے جب میں نے دیکھا کہ بلیڈ جا رہا تھا 200 کی سپیٹ سے اور آہا ہے 160 کی سپیٹ سے تو بولتے ہیں ہائی بلیڈ پریسر کی سکار ہے جب ہم بولتے ہیں بلیڈ جا رہا ہے نبی کی سپیٹ سے آہا ہے ساٹھ کی سپیٹ سے تو لو بلیڈ پریسر کی سکار ہے سمجھے ہی بات بلد پریسل ہوتا ہے اب کیا ہوا رہا ہے جیسے ہاٹ نے کیا کیا بلد کو پمپ کیا بلد کو پمپ کر دیا خوب پریسا سے اس نے پمپ کیا تھا لیکن کئی ساری جو آئٹریز ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب یہاں پہ جال بنا ہوگا ہے نا آئٹریز کا تو کئی ساری آئٹریز عیسی ہو کے جائیں گی ایسی نہیں گی پھر عیسی نہیں گی پھر عالق عالق ایسے ایسے کہیں بھی پھیلی نہیں ہی نا آٹری آپ لوگ دیکھو گے کہ جو یہ والا حصہ رہے گا جو یہ والا جیسے یہ آٹری ہے یہاں سے کیا ہو رہا ہے بلڈ بلڈ جا رہا ہے نا یہ بلڈ جا رہا ہے اس پائپ سے اس میں سمجھ سے کہاں آئے گی اگر اس کے ساتھ فیٹ جا رہا ہے فیٹ کیا ہے بزن ہے فیٹ میں تو بزن ہے نا اور یہ بلڈ کیسا ہے ترل ہے ہوگا کیا کہ اگر یہاں سے کسی اس طریقے کی آٹری سے اگر بلڈ جا رہا تھا اس میں کیا تھا فیٹ اور آپ لوگوں نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے جو نالی ہوتی ہے نالی جس سے پانی جاتا ہے تو اگر اس میں کنکر پتھر ہوں گے تو وہ نیچے رہ جاتے ہیں اور اگر کوئی اس کو سپورٹ مل گیا اور پانی پانی کیسا ہوتا ہے نکل جا کبھی کبھی ایسی استطی بن جاتی ہے کہ جو فیٹ ہوتا ہے نا وہ یہاں سٹور ہو جاتا ہے اور بلڈ نکل گیا کیونکہ وہ تو ترل پتھار تھے اب فیٹ جب یہاں جم جاتا ہے اور اگر میں نے ایک کنکر اگر نالی میں رک گیا تو آپ دیکھو گے کہ وہاں سے جتنے کنکر آ رہے ہوں گے وہ سب وہیں کیا کرنا سرو ہو جائیں گے رکنے سرو ہو جائیں گے نا جب یہاں پہ جو یہ فیٹ رک گیا تو پھر یہ اور جو فیٹ آ رہا ہے نا بلڈ میں اس کو رکنا سرو کا ہے دیتا ہے ایک سمائے ایسا آتا ہے کہ سال یہ نلیے ہی چوپ ہو جاتی ہے یہ پوری وین آپ کی کیسی ہو گئی اب ہدایہ اس کو پمپ کر رہا ہے خوب پریسہ دے رہا ہدایہ کا کام ہی ہے پریسہ دینا لیکن اب آنگے تو جگہ ہی نہیں ہے بلڈ بھی نہیں جا پا رہا تو کیا آتا ہے ہارٹ اٹیک سمجھا ہے ہارٹ اٹیک کیسے آتا ہے جو کھانا یا جو ایسا جو فیٹ ہوتا ہے جو اگر بلڈ میں مکس ہوتا ہے جو فیٹ اگر وہ کسی وین میں یا کسی آٹریز میں جم جاتا ہے تو پھر وہ کیا کریٹ کرتا ہے کونسی بیماری کا نرمہر کرتا ہے ہارٹ اٹیک کا اب آپ لوگ اس کا اپچار کیا ہوتا ہے یہ ایک آپ نے سنا ہوگا بائی پاس سرجری بائی پاس سرجری اور ایک وہ ابھی نئی ٹیکنک چل گئی ہے وہ رنگ ڈال دیتے ہیں سنا ہوگا کسی کے پریبار کسی کو سمجھ دو اس کی پروسے سے چلا دی ہیں اب بیگیانک طریقے ہیں الگ الگ نرمان چل رہے ہیں الگ الگ خود چل رہی ہے کی کیا کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے بائی پاس سرجری بائی پاس سرجری میں کیا کرتے ہیں کی اپن نے یہ دیکھا کی فیٹ یہاں جڑا تھا اور یہاں جمع تھا تو کیا کریں گے ایک آرٹی فیسیل بین لیں گے یہاں سے کٹا یہاں سے کٹا یہاں سے ایک نیا مارک بنا دیا بائی پاس یہاں بہت بھیڑتی تو یہ کہلاتی ہے بائی پاس سرجری کی اب جو بلڈ یہاں سے جانا تھا وہ کہاں سے جائے گا بنا رہا ہے فیٹ بھاڑا رہا ہے ہمیں کہ کن نا سمجھا گئی بات کی نہیں ایک اور استیتی بنتی ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے کی جب یہاں فیٹ جڑنا شروع ہوا تھا وہ بولتے نا وہ وہ پہلا ٹیک دوسرا ٹیک تیسرے میں چل لیتے ہیں آنگے بڑھ لیتے ہیں رنگ والی پروسیس کیا ہوتی ہے یہاں پہ ایک رنگ جیسا ایک چھلہ ڈال دیتے ہیں سائے جاری کہ یہاں سے کٹا یہاں ایک رنگ ڈال دی جس کے بیچ میں کیا ہے نہیں دکھرا یہاں سے کیا کیا ایک رنگ ڈال دی اب یہ رنگ کیا کام کرے گی کہ یہاں جو چھوٹا چھوٹا جو کڑ جو اس کے جو ریلیس ہو رہے تھے اب یہ رنگ اس میں کیا کرے گی رنگ گھونتی رہے گی نا ارے جیسے ایک پائپ لیا میں نے ایسا وہ اس میں ایک چھلہ ڈال دیا وہ میں ایسے ایسا کر رہا تو وہ چھلہ ایسے ایسے ہوگا نا اس میں سمجھ پایا ہو نا ایک جیسے گریہ ہی لے لیا وہ چھلہ آتا ہے نا اسا اس کو ڈال دیا جس کے بیچ میں اسے جگہ ہے رنگ جیسے آنگ اوٹھی ہوتی نا کسی کے پاس آنگ اوٹھی ہے دو دیکھو اب جیسے جلدی دو اتر ٹائم نہیں جلکی اتر جائے جلدی ارے بہت ہی ٹیم لیا دیکھو دیکھو اب جیسے یہ میں نے کیا کریا اس میں ڈال دیا اب کیونکہ جم رہا تھا اس کے کونے پہ تو یہ چھلہ کیا ہوگا ایسا ایسا گھومے گا تو یہ جو گھومے گا نا تو جو وہ کڑ چھوٹے چھوٹے پھیٹ کے جو جم جا رہے تھے اس کو کیا کرے گا یہ ڈھککہ مارے گا کہ چلو آنگے آنگے یہاں نہیں رکنا ہے ہلو ہلو بڑا 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 اور جو بلڈ ہے جو بلڈ جو بلڈ کو بلڈ کو تو روک نہیں سکتے ایسا تو نہیں کہ اس کو پیک چھلے کو ڈال دیں یہ تو بلڈ پھر رک جائے گا بلڈ اس کے بیچ سے اپنا آدھان پتھان کہتا رہے گا جو پھیٹ جو جم رہا تھا وہ کیا ہوتا رہے گا ساف ہوتا رہے گا یہ چھلہ کیا کام کرتا ہے اس کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے ایسا ایسا گھومتا رہے گا اور چھلہ پورا اس کو کیا کر دے گا اس نلی کو یہاں والی نلی کو اب یہ چھلہ ایسا گھوم رہا ہے اور یہاں کے پھیٹ کو کیا کرتا جا رہا ہے ساف کرتا جا رہا ہے ہارٹ اٹیک جیسے استطیق میں آتی ہے یہ سرجری کی استطیق میں یہ فیٹ جو جم جا رہا ہے یہ بیڈ فیٹ ہوتا ہے یہ فیٹ ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ہے کھانے کا جو ڈائیجیسن ہوتا ہے وہ مو سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ نے کھانا چوانا شروع کیا خوب مجھے سے کھاتے ہیں نا اچھا لگ رہا سلائیوہ یہاں سے آ رہی ہیں سلائیوہ جیسے ہی مکس ہوئی اس میں جو بلیڈ جو آپ کے کھانے میں کھانے میں کھائی جیسے ہوتا ہے ان کا ترنت ڈائیجیسن کیا ہو جائے گا اسٹارٹ ہو جائے گا آنگے چل کے اور پروٹین ہے تو وہ پھر یہاں سے گیا گراس نلی ہے گراس نلی میں جانے کے بعد یہاں پہ آمہ ساکھ اسٹمک میں گیا پھر اس کے بعد اس مول انٹیسٹین لارج انٹیسٹین لارج انٹیسٹین میں ایک دم بیسٹ بستا ہے پانی بستا ہے پانی کا اپزورویشن ہو جاتا ہے سٹول باہر صبح صبح سمجھائی بات کیسے کھانے کا ڈائیجیسن ہو رہا ہے کیسے یورین بن رہا ہے کیسے سٹول بن رہا ہے ان سب کو بعد میں بتائیں گے ایک ہی دن میں سارا کچھ کھلا دیں گے تو تم لوگ پیٹ بھر جائے گا آج ہی میں اوبر ہو جائے گا پھر پیٹ کی طرح ادھار ادھار جمیے گا سمجھ میں آئی تم لوگوں کو چیزیں کوئی کسی کو کچھ سے ایسا رہا کی ڈاؤٹ باؤٹ کو سمجھ میں نہ آیا ہو کوئی چیز تو پھر اس کو اور پڑھیں گے دوبارہ سے پڑھا دیں گے اس میں کیا ہے ایسا دلگ رہا کی جان کھا گیا آج کتھا سنا سنا کے پران کھا گیا کیا ہوتا ہے اب آپ لوگ ایسے سمجھو جب آپ کی کیا ہے اس کے لئے پورا آپ کو پہلے ڈائیجسٹیف سسٹم پڑھنا پڑے گا ڈائیجسٹیف سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی انتم چیزیں بستی ہیں وہ آپ کی جاتی ہیں بڑی آنٹ میں بڑی آنٹ کے بعد سیدھا بیسٹ میں بڑی آنٹ جتنا بھی بیسٹ ہوتا ہے اس کو بار فیک دیتا ہے لیکن جتنا بھی چھوٹے موٹے جیسے کڑھ ہوتے ہیں یا پانی ہوتا ہے جو پانی کے جیسے فلوٹ کے روپ میں ہوتے ہیں ان کو پورا بلڈ میں پٹک دیتا ہے اور بلڈ پھر بچارہ لے کے گھوم رہا دوسروں کا بوجھ اب کیڈنی کے پاس جا رہا چھاندو بھائیا خون کو چھاندو اس کو بلڈ اس کو چھاندو تو کیڈنی پھر الگ چھاند رہی ہے کبھی کبھی کیڈنی بچاری خراب ہو جاتی جب خوب آدمی خوب پی رہا الگ الگ برانڈ خوب پیتا جارہا دیلی دیلی پی رہا اب بچارہا وہ بلڈ دارو کو لے گھوم رہا لو بھائی ہے اس کو چھاندو کیڈنی بول رہی کہ نہیں ہم نہیں چھاند رہا بہت دارد ہوتے اسے کیونکہ وہ الکوہل کیا ہوتی ہے ہارڈ ہے اس کی جو چھوٹی چھوٹی سیلس ہیں کیڈنی کی جو سیلس اس کو کیا کرے گی ڈیمیز کرے گی نا اب وہ ڈیمیز کرے گی تو وہ منع کرتی ہے لیکن اب اس کچو کی کام ہے بلڈ اس کو دھم کی دے ایک سمائے ایسا آتا ہے کی کیڈنی ہی پھر پریہ اسپتال میں ڈیالیسس کر رہا رہا ہے پھر آٹیفیسیل طریقے اچھا نمار رہا ہے پھر بلڈ پہنے تو بچارہ لیور ڈیمیز ہو جاتا ہے لیور بچارہ نہ پی ہو نہ پی ہو بولتا رہتا ہے ایک آٹر دے گا دوسرا آٹر لیور اگر سوچو ابھی جب لیور بارے میں پڑھائیں گے نا تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر سوچو لیور نہ ہوتا تو انسان کی کتنی بری حالت ہو جاتی ہے کبھی بھی چھوٹے موٹے تھوڑا بھوتا کا جہر پلا دو نا کسی کو ایک آدھ ڈھککن ایک آدھ بوند اتیم انسان مرتا نہیں ہے مرتا ہے کیا جب تک اچھی پھل کوئنٹیٹی میں نہ پلاو کیوں کہ وہ ہمارا لیور بیٹھا ہے جس نے بھی یہ پوری سنرچنہ بنائی نا اس نے کوئی بھی ایک مینوفیکچرین ڈیفیکٹ بھی نہیں نکال پایا کوئی اس میں اس باڈی کی سنرچنہ میں باڈی کے اندر جتے اورگن ہیں جتے سب پارٹس کام کر رہے ہیں اس کے اندر کسی نے ایک ڈیفیکٹ نہیں نکال پایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہو پایا اتنی بڑی سنرچنہ بنی ہر انگ اپنا اپنا پروپر کام کر رہا ہے نہ لائٹ لگ رہی نہ کوئی اور ہی اندھر لگ رہا کہ نہ پیٹرول ڈالنا پڑ رہا اس کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ انرجی تو چاہیے ہوتی ہے نا بہترین کام کر رہی ہے اپنی باڈی پوری اندر جتنے بھی سسٹم ہوتے اب پرکتی کے ساتھ کھلوار کرو تو پھر ڈائناسور جیسی حالت ہو جائے گی ڈائناسور جیسی حالت ہو جائے گی اگر پرکتی کے ساتھ کھلوار کیا بہترین کھلوار کر رہے تھے تو کرونا جیسی استطیعہ جو جو کر رہے تھے کھلوار وہ وہ چل لیے بولے آجاو تم نے بہت کھلوار کر لیا ڈائناسور ڈائناسور ہاتھی سے دس گناہ ہوتا تھا ڈائناسور اب سو چلو کتنا بڑا ہوتا ہوگا ڈائناسور کو بولا پرکتی نے بھائیا تھوڑا کھانا کم کرو نہیں تو سب ہی ختم ہو جائے گا جب وہ ماس میٹ جو سب کھا رہے تھے ڈائناسور جب تک ملا تب تک کھاتے رہے جب وہ ختم ہو گیا تو پھول پتی کچھ بھی کھانا شروع کر دیا جب پھول پتی ہے کھانا شروع وہ ہی ختم ہونے لگی تو پرکتی نے ہاتھ جوڑے کہ بھائیا ڈائیٹ کم کرو اپنی وہ نہیں کریں گے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے پوری پرکتی ختم کر دی اب سوچو اگر ہاتھی سے دس گناہ ہے تو وہ کتنا کھاتا ہوگا پھر بھی نہیں مانے کھاتے جا رہے اب انت میں کیول ڈائناسور ہی ڈائناسور بچے ایک دوسرے کو کھانے ہی شروع کر دیا انت میں تو ایک ہی بچے گا نا دو بچیں گے یا تو تم ہمیں کھالو یا تم اس کو کھالو یا تو تم کھالو ہمیں یا ہم کھالیں گے تمہیں ایک بچے گا اور ایک وہ بچا تو اس کو کچھ نہیں بچا تو وہ بھی سمات پرکتی سے ڈائناسور کی اگر پرکتی کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا اور پرکتی کے اکورڈنگ اپنے آپ کو پریورتت نہیں کیا تو پرکتی آپ کو ہی پریورتت کہہ دے گی بلپت کہہ دے گی پرکتی میں بلپت ہو جاؤ گے سمجھ آئی بات بیٹی سمجھ آیا پکہ کوئی ڈاؤٹ کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو یا کوئی کچھ تو مجھا آ جائے گا مجھے بیٹا وہی تو کولیسٹرول فیٹ کو ہی تو بولتے ہیں کولیسٹرول ہاں کولیسٹرول جو فیٹ ہوتا ہے نا جو یہ جم رہا ہے فیٹ کا فیٹ اس کوئل ٹو کولیسٹرول کولیسٹرول اور ٹرائیگلس رائیڈ دو طریقے کا ہوتا ہے فیٹ کولیسٹرول اور ٹرائیگلس رائیڈ جب آپ کبھی بھی جیسے جو پیثالوازی والے ہوتے ہیں یہ لوگ جب لیپڈ پروفائل ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلس رائیڈ کی ہی ٹیسٹرول کی جاتی ہے کی بلڈ میں کتنا کولیسٹرول ہے کتنا ٹرائیگلس ہر تین مہینے میں میرے حساب سے جو تیس پلس کے آئیو انہیں ہر تین مہینے میں اپنا کولیسٹرول تو کم سے کم یہ لپڈ پروفائل تے ایک بار کروائی لینا چاہیے جو تھوڑی چی دیکھو یہ آپ لوگوں نے ہمیں سنو ہم بہت دبلے پتلے ہیں ہم موٹے کیسے ہوں گے ہم بہت موٹے ہم دبلے پتلے کیسے اس کا کیوال ایک ہی ریجن ہے کوئی دوسرا کوئی ریجن جو یہ بولتے نا کہ ہم تو خوب کھاتے ہمیں لگنی را وہ بگواز کھاتے ہیں تم کھا ہی نہیں رہے ہو جو بولتے نا ہم تو خوب محنت کر رہے ہیں ہم تو دبلے ہی نہیں ہو رہے تم کھا ہی نہیں رہے ہو ایک ریجن ہے صرف اگر جم کے کھایا تو کھاؤ اتنا یوز جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ اگر کھایا تو فیٹ جمہ تو آپ موٹے ہو گئے اور اگر جتنا یوز کر رہے ہو اور اس سے کم کھا رہے ہو تو آپ کیا ہو جاؤ گے دبلے اگر جیسے تم لوگ خوب موٹے ہو جیسے کوئی موٹا ہے انسان اور مجھے دبلہ ہونے ہی تو مجھے کا کرنا پڑے گا کی جتنا میں کھا رہا ہوں اس سے zahdہ مجھے محنت کرنی پڑے گی ایک ہزار کیلوری کھا رہا تو مجھے ایک دن کی پند آسو کیلوری کھرچ کرنی پڑے گی اور اگر میں موٹا ہونا ہے تو اگر میں ایک ہزار کxide کھلوری کھرچ کرنا تو دو ہزار ک隊لوری کھانی پڑے گی سیدھا سیدھا سا ایک کنڈہ entschieden ہیں کہ سب جتی بھی بات ہیں نا وہ بکواس کی ہیں جو بولے نا تو اس کے کان پر تھپڑ مار کے آ جانا میرا نام بتا دینا سمجھے بیٹی سمجھا گیا پکا اب اپن جب نیکسٹ کلاس کریں گی نا تو اس میں اب تم لوگوں کو مہن ہے امپورٹنٹ بلڈ گروپ بلڈ گروپ کیسے کیا ہوا کس طریقے سے یہ چے چک وے چک وائرس وائرس جو بنے نا یہ کس طریقے سے یہ بیکسین کا نرمار کیسے ہوا ان سب کے بارے میں اپن سمجھے کہ مجھا آئے گا تم لوگوں کو کوئی بات تھوڑی ہے مٹا دے بھائی ہے ہوا کو